کا ٹولہ کہ جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا پچھلے ساڑھے چار مہینوں میں تمام اندرونی بیرونی وسائل استعمال کر کے تمام اندرونی بیرونی طاقتوں کی سرپرستی لے کے پری اس کو لینے کے باوجود ناکام اور نامراد ہوا ہے اور عمران خان صاحب ایک شیر دل قائد شاہی صفت قائد جرت مند قائد کے طور پر پاکستان کی سیاست کے اندر ہر آنے والے دن میں اپنا مزید لوہا منواتے چلے جا رہے ہیں جس کا آخری جو منیفیسٹیشن تھی اور جو آخری اظہار تھا وہ سترہ جولائی کے الیکشن میں کلین سویپ پنجاب کے اندر زمنی الیکشنز کے اندر ہوا اور پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی ویجن کو لے کے کامیاب اور کامران ہوئی اب وہ پوری آل پاکستان نوٹ پر اسوسییشن ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے کے بعد توشہ خانہ کیس ہو فرہ خان صاحب کا جناب کیس ہو مسجد نبوی کا کیس ہو سیالکورٹ کے اندر مذہبی منافرت پھلانے کا کیس ہو القادر یونیورسٹی کا کیس ہو جو جو بھی وہ سیاست کی چائے کی پیالی میں تفاہر اٹھا سکتے تھے اون چودری ہو علیم خان ہو کیا کیا انہوں نے جناب حربہ استعمال نہیں کیا لیکن ہر حربہ جب ناکام نامراد ہوا موں کے بل گرے اوندے موں گرے اب انہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مستقبل میں ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ عمران خان صاحب کو وزیراعظم بنتا ہوا دیکھتے ہوئے ان کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں سب کی اب انہوں نے فارن فرنڈنگ کیس کا ایک جو پچھلے سات آٹھ سال سے الیکشن کمیشن کے اندر چل رہا تھا جو بنیادی طور پر ممنوع فرنڈنگ کیس ہے اور ہم کہتے بھی رہے کہ یہ ممنوع فرنڈنگ کیس ہے اور پھر جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا اس میں ہمارے اس بیانیے کی جیت بھی ہوئی اب وہ اس میں سے اپنے مطلب کا ویسٹرن انٹرسٹ نکال کر اپنی ناجائز خواہشات کو تسکین پہنچالا چاہتے ہیں اندرونی بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا مقابلہ عوام میں نہیں کیا جا سکتا ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ عمران خان کا مقابلہ جمہوری طریقے سے نہیں ہو سکتا وہ اس چیز کو جان چکے ہے کہ عمران خان کا مقابلہ پارلیمانی جمہوریت کے اندر ووٹوں کے ذریعے سے عوام کے ذریعے سے عوام کی محبت کے ذریعے سے عوام کی رائے کے ذریعے سے عوام کی چاہت کے ذریعے سے نہیں کر سکتے وہ یہ سارے کٹھے مل کر بھی چودہ پدرہ پارٹیاں یہ مل کر بھی ذریلو خار ہے عمران خان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے مقابلے میں انہوں نے پروگرام اب یہ بنایا کہ اس مملوہ فنڈنگ کیس میں سے کچھ ایسا سسرہ کیا جائے کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کیا جائے جو تحریک عدم اعتماد لانے سے پہلے بھی انہوں نے کوشش کی تھی جس کی کل عصد عمر صاحب جو پارٹی کے سیکرٹی جنرل ہے انہوں نے اگواہی دے دی لیکن جب ان کا مطلب حال نہ ہوا تو پھر بیرونی طاقتوں کے شاروں پہ ریجیم چینج سازش ہوئی اور جناب تحریک عدم اعتماد آئی اب یہ سمجھتے ہیں کہ مملوہ فنڈنگ کیس کے جس کے حوالے سے ہر چیز ایکسپوز ہو چکی ہے جن جس عارف لکوی کا یہ نام لیتے ہیں فنڈنگ کا دو ہزار بارہ کے اندر فنڈنگ ہوئی دو ہزار بارہ کے اندر پرکٹ فیسٹیبل ہوا اور اس کے اوپر فراڈ کا کیس دو ہزار اٹھارہ کے اندر ہوا دو ہزار بارہ تک پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ دو ہزار دو جناب اس کا عمل درامت تھا اور اس کی امپلیمنٹیشن تھی لیکن دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ایکٹ دو ہزار ستارہ کے مطابق پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور سیاسی معاملات چل رہے تھے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ دو ہزار دو کے تحت صرف غیر کسی ملک سے اور کسی ریاست سے جو ہے وہ فنڈنگ اگر ہوتی تھی تو اس کو ممنوع اور فارن فنڈنگ کہا جاتا تھا کسی کمپنی سے یا کسی پرائیوٹ ادارے سے جو ہے وہ فنڈنگ اس وقت کے ایکٹ کے مطابق نہیں تھی اس کے باوجود دو ہزار دو کے اندر دو ہزار بارہ کے اندر کرکٹ فیسٹیول کے ذریعے سے آنے والے فنڈ کے حوالے سے جو تفانے پر تمیزی مچایا گیا وہ بھی سب کچھ کلیر ہو گیا جن جن پاکستانی نزاد شہریوں کے حوالے سے تفان اٹھایا گیا اور اپنے فیصلے کے اندر نام دیئے گئے ان میں سے اکثریت نے میڈیا کے اندر آ کر پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا کے اندر آ کر سوشل میڈیا کے اندر آ کر اوپل نے بیان دے دیا کہ ہماری کمپنی ہم ایزا فرد پاکستانی ہے اور پاکستان سے ہمارا تعلق ہے پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارن فنڈنگ آج پوری پاکستانی قوم کی طلاع کے لیے عرض ہے سیونٹیز سکسٹیز ایٹیز میں فارن فنڈنگ ہوتی تھی جے یو آئی فضل الرحمان جے یو پی اور باقی کچھ مذہبی جماعتیں تھی جو سالانہ لیبیا کے معمر کذافی کے پاس جایا کرتی تھی اور عراق کے صدام حسین کے پاس جایا کرتی تھی اور وہاں سے سالانہ لاکھوں کروڑوں دھرم اور دینار اور ڈالر لے کے آیا کرتی تھی جس کا پروف کیوں ہے وہ یہاں پر جے یو آئی کا مولانا شرانی خان صاحب بھی دیں گے حافظ حسین احمد صاحب کو بھی اگر آپ اون بورڈ دیں گے تو وہ بھی بتا دیں گے کہ سیونٹیز اور ایٹیز کے اندر کیا گل شڑے اور کیا گل یہ کھلایا کرتے تھے فارن فنڈنگ وہ ہوا کرتی ہے فارن فنڈنگ اسامہ بن لادن سے بینزر بھٹو صاحبہ کا ڈاپٹر ودود قریشی صاحب کا انٹریو جو میں نے پچھلے جنہوں آج سے سات آج دن پہلے وہ نایاب ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ فارن فنڈنگ ہوتی ہے کہ آپ دس ملین ڈالر لے کے دس کروڑ لے کے تحریک عدم اعتماد ایٹی نائن کے اندر بینزر بھٹو صاحبہ کے خلاف کرتے ہیں اور اس طرح کی فارن فنڈنگ کی بہت سی ایگزمپلز ہیں ان کا جو کیس تھا اس میں الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے ہدایت کی تھی دو ہزار سترہ ٹھارہ کے اندر فیصلہ موجود ہے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی تھی کہ تینوں پارٹیوں کا فارن فنڈنگ کیس اکٹھا فیصلہ سنایا جائے گا لیکن انہوں نے اس کی وائلیشن کی اور الیکشن کمیشن صرف پی ٹی آئی کا فیصلہ سنانے میں جلدی تھی لیکن اتنا ہیپ ہیزٹ ہوج پانچ طریقے سے فیصلہ سنایا کہ پھر ذریلو خار ہونا پڑا اور پھر کپنیز اور افراد فرنٹ فٹ پہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ تو سارا جھوٹ ہے ہم تو پاکستانی ہیں اب اگر اس فارن فنڈنگ ابلیگ ممنوع فنڈنگ کیس کے حوالے سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ناہل قرار دے دے گا بڑا ڈراما مسایا گیا جی سیٹیفکیٹ جمع کرایا گیا کہ جو پیسے آئے ہیں وہ ٹھیک ہے اور یہ جوڑا گیا اس کو اس ایف اے ڈیوڈز کے ساتھ جو بیگم سفدہ روان جھوٹے ایف اے ڈیوڈ سپریم پورٹ میں جمع کرا تیری پنامہ کیس کے اندر کہا گیا جناب باسترے سٹھ کی وائلیشن ہو رہی ہے دیانت اور صداقت کی اور صادق اور امین نہیں رہے میری آپ کی اطلاع کے لئے ارضے اس آل پاکستان لوٹمار ایسوسیشن کی یہ آپ کی دلی خواہش ہو سکتی ہے کہ جس طرح بیگم سفدہ روان کیپٹن سفدہ روان اور جس طرح سلطان مفرور الدین زریل و خار ہوئے اور سپریم کورٹ سے بددیانت اور سیسیلین مافیا اور گارڈ فادر مافیا قرار پائے یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب ٹوٹ کی اس صف میں کھڑا کیا جائے لیکن جنابے والا حلف نامے میں اور سیٹیفکیٹ میں فرق ہوتا ہے جو پچھلے کئی دنوں سے ساری قوم کو سمجھا چکی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ حلف نامہ وہ ہے جو سلطان مجبور الدین نے سلطان مفرور الدین کے لئے لکھا تھا لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھ کے پچاس رپے کے اسٹام پہ کہ جناب میں حلف دیتا ہوں سلطان مجبور الدین شباز شریف کہ میرا بھائی سلطان مفرور الدین اس کو باہر جانے دیا جائے اور جناب اگر آپ سات عرب روپے کا ایفیڈیوڈ مانگ رہے ہیں اور شورٹی مانگ رہے ہیں تو آپ سات عرب کی شورٹی مت مانگیں میں پچاس رپے کے اسٹام پہ آپ کو بتاتا ہوں اور دعویٰ کرتا ہوں اور حلف دیتا ہوں کہ یہ اپنا علاج کرا کے واپس آئیں گے یہ جو سلطان مجبور الدین اور سلطان مفرور الدین کا آپس کا جو میرا ملاب کے ساتھ پچاس رپے کا حلف نامہ تھا اس کو حلف نامہ کہتے ہیں اس کے تحت شباز شریف تاہیات اور واہیات ناہل ہوتا ہے الیکشن کمیشن صاحب چیف الیکشن کمیشن صاحب سیٹیف کیٹ جو ہے وہ حلف نامہ نہیں ہوتا تو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کر دیں گے تو وہ اہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں وہ اندوں کی بہشت میں رہتے ہیں ان کو جناب زمین پہ آ جانا چاہیے پاکستان کی بائیس کڑ عوام اپنے ہیرو اپنے قائد اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ جب تک پاکستان کو حقیقی ازادی نہیں مل جاتی وہ ازادی جس کے تحت پاکستان کی سرزمین نہ تو ڈرون اٹیکس کے لئے استعمال ہو نہ پاکستان کی زمین اور پاکستان کے اڈے وہ بیرونی طاقتوں کو دیے جائے کہ وہ اپنے ملک کے اندر اور اپنے ہمسایہ مسلمان ممالک کے اندر ڈرون اٹیکس کر کے خون بہائیں اور پھر اس کے نتیجے کے اندر لا نیسنس کی ریٹھو کوئی طالبان کوئی آئیس 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 کوئی دائش ان کو بہانہ دیا جائے کہ وہ پاکستان کے اندر داخل ہو کے پاکستان کی غریب عوام پاکستان کی افواج پاکستان کی پولیس فورسز پاکستان کے مساجد مندر اور گرجے وہاں پر وہ خود کچھ حملے کروائیں اور وجہ یہ بیان کریں کہ جناب وہاں پر ظلم ہو رہا ہے پاکستان سے جو پچھلے بیس پچھے سال سے یہاں پہ انٹرنیشنل نیول کی ڈرٹی سیاست ہوتی رہی ہے تو جناب اس حقیقی ازادی تک جو عمران خان صاحب کا بیان ہے انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم ساتھ ہوگی اور کوئی مائی کا لال پاکستان کی سیاست سے عمران خان کو آؤٹ نہیں کر سکتا یہ بلکل کٹیگوریکلی یہ میں پی ٹی آئی کا سپوکس پرسن یا عمران خان صاحب کا میڈیا ایڈوائزر کی حیثیت سے نہیں میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ میں اعلان کر رہا ہوں پاکستان کی عوام دھڑتختہ کر کے رکھ دے گی ان تمام لوگوں کا کہ جو اگر یہ سوچو بچار کر بھی رہے ہیں یہ سکسٹی سیونٹیز کے اندر کسی کو یاد اگر نہ ہو جماعت اسلامی پہ پابندی لگی سید بودودی رحمت اللہ علیہ پہ پابندی لگی اے این پی کے اوپر پابندی لگی اس دور کے اندر بھی وہ پابندیاں جو ہے وہ قائم اور دائم نہیں رہ سکیں یہ تو سوشل بیڈیا الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے یہاں پر اگر کوئی اپنی خواہش اپنے سینوں پہ لے کے پھر رہے نا کہ پی ٹی آئی پہ کوئی پابندی لگ جائے گی یا عمران خان صاحب کے اوپر تو وہ کان کھول کے سننے سکسٹیز اور سیونٹیز کے اندر جو ہے وہ عوامی پارٹیوں کے اوپر جو ہے اس قسم کے ہتکنڈے اور ٹیکٹس کامیاب نہیں ہو سکے یہ تو اکیسویں صدی اور دو ہزار بائیس ہے اور اس وقت پاکستان کی عوام عمران خان صاحب کے سرصد کے جاگ چکی ہے ان کو شعور آ چکا ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی سوچ بھی رہا ہے تو وہ اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دے وزیر اعلیٰ پنجاب دس دن کی پرفارمس صرف دس دن کی پہلی ان کی پرفارمس جو ان کی لائف پہ ہمیشہ کے لیے ٹیگ ہے دین کی سربلندی ناموس رسالت کے لیے اور ختم نبوت کے لیے ان کی قربانیاں اور ان کی جد و جہد پاکستان کا کوئی سیاستدار ایک عمران خان صاحب نے ایک وزیر اعظم کی احسیت سے جنب یہ رول پلے کیا انٹرنیشنل ریجنل اور نیشنل نیول پہ دوسرا چودری پرویز لائی صاحب کے کارنامے ہیں پچھلے تیس پہ انتیس سال سے تازہ ترین آتے ہی پہلا ڈسیئن اور یہ ڈسیئن ہماری پی ٹی آئی کی جو پچھلی حکومت تھی آج سے چار مہینے پہلے اس کی آخری کیابنٹ میٹنگ کے اندر جس میں میں بیٹھا ہوا تھا ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا قرارداد کی صورت میں کیابنٹ میں کہ پنجاب کے اندر آئندہ نکاح ہوتے ہوئے لڑکا اور لڑکی دولا اور دولن دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی دیں گے اور سائن کریں گے چودری پرویز لائی صاحب نے ختم نبوت کے پہرے دار ہونے کا سچا اور سچا ثبوت دیتے ہوئے ناموس رسالت کہ ایک سچا اور سچا سپاہی ہونے کے ناتے سے اور دین کی سربلندی کا جو پچھلے چالیس سال سے ان کا تسزل ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے آتے ہی اس بات کا آرڈر کیا ہے کہ کوئی نکاح فارم پرانا والا استعمال نہیں ہوگا نیا نکاح فارم جس کے اندر یہ حلف نامہ لکھا ہوگا لڑکے اور لڑکی کا اور دولا اور دولن کا جو اس کی وائلیشن کرے گا اس نکاح ریجسٹرار کو چار ایک مہینہ قید اور اس کو جناب جرمانے کی سزا ہوگی پہلا کارنامہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے پہردار چودی پرویزلائی صاحب کا دس دن کا دوسرا ڈبل ون ڈبل ٹو جو دو ہزار دور دو ہزار صاحب کے سمبلی میں ایک ایسا پروجیکٹ تھا کہ جو پوری دنیا کے اندر جانا گیا مانا گیا پہچانا گیا اور گردانا گیا اور تا قیامت پاکستان کی عوام چودی پرویزلائی صاحب کو یاد رکھتی ہے ڈبل ون ڈبل ٹو اور دس سال جو بیچ پہ اس نون لیگ کا آیا اس آل شریف کا چاہتے ہوئے بھی جس طرح انہوں نے باقی سارے پرویزلائی صاحب کے دور کے وہ چاہتے ہوئے بھی ڈبل ون ڈبل ٹو نہیں بند کر سکے کیونکہ عام پبلک اور شہری اتنے مستفید ہوتے تھے اس سے کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہم نے بند کیا تو اس کا جو ریپرکشنز اس کے جو سائیڈ اور آفٹر ایفیکس ڈیگٹیو آئیں گے ہم اس کو سبھال نہیں سکیں گے وہی ڈبل ون ڈبل ٹو چودی پرویزلائی صاحب کی کرییشن ان کی سوچ انہوں نے آتے ہی طے کیا کہ اس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا اور چھاسی نئی تحصیلوں میں پنجاب کے اندر اس ڈبل ون ڈبل ٹو کی سرویسز کو انشاءاللہ پھیلایا جائے گا پھر اسی ڈبل ون ڈبل ٹو کی ایک سبسیڈری موٹر بائیک ریسکیو اس کو بھی ستائیس ازلا کے اندر جناب پھیلانے کا فیصلہ کیا پھر چودری پرویزلائی صاحب کی دین کے لیے اور دینی اقدار کے لیے جو سرویسز ہیں اور یہ میرے لیڈر اور قائد عمران خان صاحب کا بھی یہی سوچ تھی اور یہی ویجن تھا اور اس کے مطابق کے پی کے اور پنجاب کے اندر چیزیں چل رہی تھی اور کے پی کے ایک میں اندر ابھی بھی ہیں اور یہ عمران خان صاحب نے شروع کی تھی پرائم میسٹر کی ایسی ایس سے لیکن بیش میں اس کو نکال دیا گیا ساڑھے چار وینوں میں قرآن پاک ناظرہ بما ترجمہ میٹرک اور انٹر بیڈیٹ کے اندر سو نمبروں کا لازمی مضمون شامل کر دیا جائے گا اور کیا گیا ہے یہ پہلے دس دن کا فیصلہ چودری پرویزلائی صاحب کا پھر اس کے بعد اس وقت پورے پنجاب کے اندر سندھ کے اندر بلوچستان کے اندر سلاب کی تباکاریاں ہیں آپ کے سامنے ہیں چودری پرویزلائی صاحب نے ہنگامی قسم کا جنوبی پنجاب کے اضلاع کے دورے کیے راجنپور مظفرگڑ میاں والی گیرہ غازی خان وہاں جا کے انہوں نے موقع پر سارے انتظامات دیکھے پنجاب حکومت کے ڈسٹرکٹ ایڈمسٹریشنز کے فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ امبات ہوئیں جو لوگ اس سلاب میں شہید ہوئے آٹھ آٹھ لاکھ رپیہ ان کے لوائکین کو جو گھر تباہ ہوئے چھے لاکھ رپیہ انہیں جو جزوی گھر تباہ ہوئے چار لاکھ رپیہ انہیں پھر جتنے گھر مویشی اور فصلیں جو تباہ ہوئی ہیں ان کا سروے فوری طور پر اس وقت ہو رہا ہے انشاءاللہ فوراں کمپلیٹ کر کے ان کی کمپنسیشن انشاءاللہ فوری طور پر وہاں پر جو جو متاثرین ہیں امپورٹڈ جو چودی پرویز لائی صاحب کے اقدامات ہیلتھ انشورس کارڈ جو امران خان صاحب کا ویجن تھا اور ہے اس نکمی ناہل اللیگل غیر قانونی غیر آئینی اور ناجائز حکومت جو یہاں پہ چار مہینے اس ککڑی مافیا کے سر ہونا حمزہ شہباز کی صورت میں نہیں میں تو ایک وقت ٹویٹ کیا تھا کہ جو اس کے کپڑے پہننے کی جو کلر سکیم ہے نا وہ بتا رہی تھی کہ ایدی وزارت اللہ ساون نہیں کڑے گی وہ ہی ہوا ساون بچارہ نہیں گزار سکا ایک اچھا سا ڈیزائنر بھی وہ آپ رکھ لے جو اس کو کمز کا مچھی ایڈوائز دے کہ ویس کورٹ کس کلر کی پہننی ہے اور سوٹ کس کلر کا پہننے ہے تو اس ککڑی مافیا کے سر ہونا حمزہ شہباز نے پی ٹی آئی کے بغض میں یہ انتہائی چھوٹا ذہن ان کا دو ہزار آٹھ میں بھی اقتدار میں آئے تو راولپنڈی کے ٹی بی سینٹر سے لے کے وزیر آباد کے کارڈیالوجی سینٹر سے لے کے ملتان کے کارڈیالوجی سینٹر سے لے کے پنجاب اسمبلی کی بیلڈنگ سے لے کے بیسیوں پروجیکٹ تھے جن کے اوپر اربعہ رپے لگ چکے تھے کوئی سکسٹی پرسنٹ کوئی سیونٹی پرسنٹ کوئی ایٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا تھا لیکن چودری پرویز الائی صاحب کے بغض میں اس شہباز شریف نے اور اس حمزہ شہباز نے اور اس نواز شریف نے وہ پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں کیے اور پھر بعد میں اس سے دس گناہ بیس گناہ مہنگے ہو کے جہاں وہ کمپلیٹ ہوئے یہی پنجاب اسمبلی کی بیلڈنگ تھی جو دو ہزار پانس کے اندر چودری پرویز الائی صاحب نے شروع کی تھی تقریباً بہتر کروڑ پر کی لاغت سے یہ کمپلیٹ ہو جانی تھی دس سال انہوں نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہونے دیا پھر جا کے یہ دو سوہ دو عرب روپے میں کمپلیٹ ہوئی یہ چھوٹا ذہن ہے ان کا اسی چھوٹے ذہن کی وجہ سے ہیلتھ انشورنس کارڈ انہوں نے تقریباً معاملات رول بیک کر دیئے تھے چودری پرویز الائی صاحب نے عمران خان صاحب کے ویجن کو بڑھاتے ہوئے تیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ پہلے سے بھی اچھے طریقے سے انشاءاللہ ہیلتھ انشورنس کارڈ جو ہے وہ عوام کے لیے اس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا وزیر آباد کا کارڈیالوجی سینٹر اس کو اپگریڈ کر دیا گیا سو بستروں سے دو سو بستروں تک پہلے مرنے میں اور دوسرے مرنے میں تین سو بستروں تک اس کو لے جائے جا رہا ہے اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز چودری پرویز الائی صاحب کا پہلا دس دن کے اندر کی پرفارمس کہ پنجاب کے تمام ہسپتال ان کی امرجنسی کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے امرجنسی وارڈ کو تمام ہسپتالوں کی اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز چودری پرویز الائی صاحب کا جو فیصلہ پہلے دس دنوں میں پنجاب کے اندر امرجنسی وارڈ کے اندر اب چار آنے برابر کی بھی کوئی میڈیسن اپنی جیب سے کوئی مریض نہیں لے گا ہنڈر پرسنٹ فری ہوگی یہ دس دنوں کے اندر چودری پرویز الائی صاحب نے امران خان صاحب کا ویجن اور اپنا تجربہ تجربہ ان کا یہ ہے کہ وہ ڈپٹی وزیر اعظم وہ سابق وزیر اعلا وہ دو دفعہ سپیکر وہ پچھلے پینتیس سال سے وزیر بندیات سے لے کے عملی طور پر سیاسی انتظامی اور حکومتی عہدوں پر فائز تو انشاءاللہ اگلے دو مہینے ہے یا ایک سال ہے جتنا بھی ہے امران خان صاحب کی لیڈرشپ اور امران خان صاحب کے ویجن میں پی ٹی آئی کی حکومت چودری پرویز الائی صاحب کی قیادت میں پنجاب میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ انشاءاللہ عوام کی خدمت کرے گی اور جو مخالفین ہیں انشاءاللہ ان کے سینے پہ مونگ دلے گی بہت شکریہ جی جرام کمپیٹنٹ افسران جللل صرف راد علی سمیت میں یہ سمجھتا ہوں انتہائی کمپیٹنٹ افسران وہ شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیز ہیں ان کے لوائکین ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک رسپونسبل نیشن کے طور پر ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے اس قسم کی باتوں سے جی جناب یہ تو آپ جو ہے وہ اس آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشن سے پوچھیں گے دیکھیں نا میں نے آپ کے سامنے دس دن کی پرفارمس کی ابھی صرف دس پرسنٹ آپ کے سامنے رکھی ہے سو میں سے دس باتیں میں نے آپ کی رکھی ہماری جو حکومت آئی ہے تو چودی پرویز لائی صاحب کی توجہ کے سائٹ پہ ہے ان کی اتوامت آئی تھی تو ان کے پہلے دس دنوں کے اندر جو توجہ تھی وہ اپنے مقدمات سے فارغ ہونا اپنی کرپشن سے فارغ ہونا اپنی لوٹ مارک کے الزامات اور پرچے اور ایف آئی آرز اور پروسیکوشنز کو اپنے سر سے اتارنا ایسے قوانین بنانا کہ جسے ان کی جو کرپشن کی پکڑ ہے اسے یہ بچ سکیں دونمری چکربازی نیکس الیکشن کے اندر ان کو جو ہار نظر آ رہی تھی اوورسیز پاکستانیوں کا اسی نوے لاکھ ووٹ اس کو جناب پابندی لگانا ای وی ایم پہ پابندی لگانا ان کی ساری توجہ اس سائٹ پہ تھی ہماری دس دن کی یہ حکومت آئی ہے تو دس دن کے اندر ہم نے صرف سو میں سے دس باتیں بتائی ہیں وہ دس کی دس باتیں پاکستان کی بائیس کروڑ اور پنجاب کی گیارہ ساڑھے گیارہ کروڑ یوں عوام ہے ان کے دینی دماغی ذہنی جسمانی اور ان کی معاشرتی اور معاشی زندگی سے مطلقہ ہیں ان کی صحت سے مطلقہ ہیں عوام کی فراہ و بہبود سے مطلقہ ہیں تو جناب یہ فرق ہے ان کے ارمار دنیا جی بھائی جل آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے آپ ماشاءاللہ صحافی ہیں سمجھ دار ہیں وابڑا جانا وزیر اللہ پنجاب جیلڈر نہیں آدھا پہلی گر لا وزارت طوالائی اور بجلی جو وفاق کی ہے وہ پنجاب کے وزیر اللہ کے انڈر نہیں آتی وہ سیاسی سٹنگ تھا چھوٹو اور فریپو اور عمرو ایارو کی طرف سے سمجھ یہ نا اور وہ سٹنگ تھا وہ سٹنگ ختم ہو گیا ان کی آپس کی ملی بگت تھی یار چلو یار اعلان کریں گے پھر اس کے بعد ادھر ادھر سے کوئی جائے گا کوئی عدالت پہ جائے گا کوئی دائے بھائے جائے گا وہاں سے فیصلہ آ جائے گا کہ بندے دے پتر بڑھو توڑا کام ہی نہیں ہے تو چلو ساڑھے سنو لے لے گا ہم ستنہ جولائی کے الیکشن میں عوام کو کہیں گے جناب دیکھو ہم نے آپ کی بہتری کیلئے کتنا اچھا کیا تھا اور بھائی پنجاب کے پراغیٹیو میں نہیں ہے اس کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نجی ٹھیک ہے جناب اس پہ میری کوئی انفرمیشن نہیں ہے اور کوئی انفرمیشن ہوگی تو پھر شیئر کریں گے ہاں جی رانہ صاحب آخری سوال اچھا ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں چودری پرویزلائی صاحب نے 35 سے 40 سال حکومتی عہدے ایکسرسائز کی ہوئے حکومتی عہدے میں انجوائے کا لفظ نہیں یوز کروں گا میں ایکسرسائز کا لفظ یوز کروں گا اور وہ ٹاپ کلاس کے ڈپٹی وزیر اعظم اس کے بعد آپ کا وزیر اعلا سپیکر انہیں پتا ہے کہ بیوروکریسی یا پالٹیشن یا پارلیمنٹیرین ہر ایک کی اپنی ایک عزت وقار ایگو خودداری ہوتی ہے وہ نہ بھی ہو ہر انسان کی ایک ایگو خودداری ہوتی ہے ہماری حکومت کے اندر کبھی کسی بیوروکریٹ کے ساتھ ایک انسلٹڈ ایٹیچوٹ نہیں رکھا گیا اگر آپ پچھلے پینتیس سال کی پنجاب کی ہسٹی اٹھا کے بتائیں گے کہ لہیدہ سے پیس کارفرس میں رکھ لوں گا یہ جو نام نے ہاتھ چیری بلوسم کرائن نسٹر کس طریقے سے ڈیل کرتے تھے اور اس نے جو پہلی ککڑی مافیا کے سرگھنا نے جو پہلی فوٹو چیف سیکٹری اور آئی جی کو بٹھا کے جاری کی تھی اس پہ یہ جی انگلی تھی یہ اس طرح والی وہ ساری دنیا نے دیکھی تھی کہ سٹائل کیا تھا تو دوسری طرف سردار عثمان پوزدار صاحب کا دھیمہ پن تھا اور ایک اچھا پولائٹ اور ہمبل ایٹیچوٹ تھا تو جناب چودری پرویزلائی صاحب تو ماشاءاللہ ہر چیز جانتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نہ بیوروکریسی کو ان کے ساتھ کوئی ایشو ہونا ہے اور نہ انہیں بیوروکریسی کے ساتھ ایشو ہونا ہے تو یہ مخالفین کی طرف سے جائے وہ ایک پرپاگینڈا ہے آپ نے حمدہ صاحب کی بیسن کے بعد کی کوئی آگی اچھا دلائنہ ہے میں نے کہا دے یا سردار کچھ میں میرا سوال بھی ہے انڈیا میں تو انہیں کہا بڑا پاپولر ہوئے ہیں اچھا فیسے میں بتا دیتا ہوں دیزائنر انہیں کہی بڑا پاپولر ہوئے ہیں دیزائنر کے لیے انہیں کہیں باہر جانے کی زوت ہی نہیں ہے ان کی اپنی پارٹی کے اندر ہینا پرویس بٹ سائبہ ہے نا